بلکل ایک آفیس کی مثال آپ لے سکتے ہیں ایک دپارٹمنٹ ہے اس میں پچاس لوگ کام کر رہے ہیں ایک ایسا کہتا ہے کہ میں جلدی جا رہا ہوں آدمی کے کام ہے وہ کل جائے گا تو ایسا نہیں ہو کہ سب کھڑے ہو جائے اور یہ کہیں کہ ہم بھی جا رہے ہیں ہمیں بھی کام ہے سب کو اپنی رویداری سمجھنی پر کی ہے اور پھر وہ جو left of the people ہیں 49 people ہیں اپنی کام سکتے رہے ہیں ٹھیک ہے 10 people locked into a room there is only one door one key and the door can only be open once allowing only one person to escape ٹھیک ہے 10 لوگ جو ہیں وہ ایک روم میں ہیں اور اس روم کے اندر سکھ ایک دروازہ ہے and one key and the door can only be open اچھا اس کو ابھی ہم یہاں پہ روپتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سیشن میں مسی ایک میں تاکیا ختم ہونے والا ہے کہ consider that you work in factory with others individual suppose you get a chance to get off early despite you left office early freely the rest of the others workers are unprepared to get off early collectively یعنی آپ کسی office میں کام کر رہے ہیں اور آپ اگر الگ سے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہی کہ individually تو آپ آزاد ہیں باقی جو rest of the people ہیں وہ بھی individually آزاد ہیں لیکن وہ جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے اس بات کو اصلاح دیکھ سکتے ہیں کہ suppose 10 people locked into a room اب یہ imagine کریں کہ 10 لوگ جو ہیں وہ ایک کمرے میں locked ہیں right there is only one door اس کمرے میں صرف ایک ہی دروازہ ہے اور ایک ہی کی ہے ٹھیک ہے ایک دروازہ اور ایک ہی ہے یعنی یہاں سے ایک ہی ہے اور ایک ہیچابی ہے and the door can only be opening once allowing only one person to stay اور دروازہ صرف اسی وقت کھلے گا جب ایک آدمی جو ہے وہاں سے جا سکتا ہے یعنی ایک آدمی کو جانے کی زیادتوں سے دروازہ کھلے گا device not any individual is free to leave ان دس میں سے دس کے دس لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں but collectively all are unfree لیکن اگر سب دس کے ساتھ دس کے دس ایک ساتھ جانا چاہیں تو ان کو ہم کہیں گے وہ unfree ہیں دس کے دس ایک ساتھ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو individually اب آپ سمجھے گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ individually تو آپ تری ہیں ٹھیک ہے individually تو آپ تری ہیں لیکن collectively آپ تری نہیں ہیں اگر آپ ایک ایک کر کے کوئی لکھرنا چاہے تو وہ دوازہ بھی جا سکتا ہے لیکن سب ایک ساتھ اکھچا ہوں کہیں کہ ہم سب ایک ساتھ سکھ لیں گے ایک ساتھ جائیں گے ایک ساتھ آزاد ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن کہ this is one of the best example given by a philosopher whose name is Cohen اور یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ individual freedom اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے یعنی جو نوکری پیشہ جو کلاس ہے جو کام کرنے والی کلاس ہے جو مزدور کی کلاس ہے ورکنگ کلاس is collectively unprepared کوئی اس کا مطلب یہ کہ اگر جتنی بھی ورکنگ کلاس ہے ایک ہی وقت نہیں کہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ possible نہیں ہے سب کو کملمائز کرنا پڑے گا اور سب ایک ہی وقت میں اپنی جو کام ہیں اپنی مزدوری اس سے الگ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کملمائز کرنا پڑے گا آپ کو کہ بھئی ایک کو جانے دیا جائے گا واقعی نوک کام کریں گے سو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے جو مزدور طفقہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس کی آزادی ہے یا نہیں ہے تو ایکچولی مزدور طفقہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا یا collectively unprepared انڈویجولی آزاد ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ روز صبح جو ہیں لوگ فیکٹری سے کام کرنے جاتے ہیں تو اگر اس فیکٹری کے اندر دس دس لوگ ان کی پائش ہو کے وہ آج کام نہ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے دس میں سے بھئی یہ کہہ گا کہ آج تم چلے جاؤ کل میں چلے جاؤں آفس کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ decide کر لیتے ہیں یا کل میں نہیں آنگا تم کام کو دیکھ لینا اسی طرح وہ دوسرا decide کرتا ہے کہ اگلے ہفتے میں نہیں آنگا تم کام کو دیکھ لینا تو اس طرح چوری کر کے جو ہے وہ آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کلیکٹیوی کسی کے اندر امت نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ بھئی آج میرا دل نہیں چاہ رہا آج میں کام نہیں کرو workers are individually free to escape the working class but collectively untreed to do so ٹھیک کہ وہی بات کی جاری ہے so capitalism allows only a small number of workers to become capitalist اب یہ پوائنٹ آخری جو سمجھنے کی بات ہے کہ اس پوائنٹ کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جو workers ہیں وہ individually تو free ہیں لیکن collectively untreed ہیں یہاں آپ پہلے رہو ہوئے بھی لہٰذا جو capitalism ہے capitalism ایک سسٹم ہے ایک سسٹم آف ایک نومکس ایک سسٹم ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ private property جو control ہے وہ چند وہ کی ہاتھ میں ہوتا ہے تو capitalism جو ہے وہ allow only a small number of workers to become a capitalist یعنی جو مزدور طبقہ ہے کبھی آپ نہیں دیکھا نہیں کہا کہ مزدور طبقہ ہے وہ capitalist بن جائے وہ honor بن جائے وہ factic عمالی بن جائے مزدور طبقے میں سے چند ایسے مزدور نکلتے ہیں جو capitalist بن جاتے ہیں لیکن ایک large number مزدوروں کی ہے جو مزدوری پیدا ہوتے ہیں مزدوری کام کرتے ہیں اور مزدوری مر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو capitalism کبھی allow نہیں کرتا یہ تمام مزدور جویں وہ honor بن جائیں مالک بن جائیں یا اپنا کام کریں ٹھیک ہے پھر چند ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کر جاتے ہیں باقی کسی کو allow نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو پھر یہاں تک ہم نے بات کی ایک ایک چیز کی collective اور انجل فیڈم کی تو اب تک ہم نے دو باتیں کر لی ہیں ایک ہم نے بات کی ہے فیڈم کیا ہوتی ہے اس میں ہم نے بات کی کہ negative فیڈم کیا ہوتی ہے اور positive فیڈم کیا ہوتی ہے پھر ہم نے بات کی collective فیڈم کیا ہوتی ہے اور individual فیڈم کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم finally جو آج کے لیکٹر کا آخری topic ہے وہاں ہے rationality static and dialectic ٹھیک ہے یہ ہمارے آج کا آخری discussion ہے اور پھر میں کوئی تلیہ آپ کو بتاؤں ہوں کہ ریشنالیٹی کا topic ہے اور ریشنالیٹی جو ہے وہ static اور dialectic ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریشنالیٹی کا مصدر کیا ہوتی ہے ریشنالیٹی کہتے ہیں ہم a mental state of being rational یعنی جب آپ اکل کے درجے پر ہو اکل کا استعمال کریں جی فیڈم ختم ہو گیا یہ ریشنالیٹی کا topic ہے ریشنالیٹی a mental state of being rational using reason or logic called ریشنالیٹی جب آپ اپنی اکل اور ریزن کا استعمال کریں اور اپنی اکل اور ریزن کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی بات کا فیصلہ کریں تو آپ کہلاتے ہیں کہ آپ کے بس ریشنالیٹی موضوع دے یا آپ کے بس اکل موضوع دے تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اکل موجود ہے آپ ریشنالیٹی موجود ہے تو آپ ایکچولی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریزن میں موجود ہیں اور اپنی اکل لوجک میں موجود ہیں آپ ریزن اور لوجک استعمال کرتے ہیں اپنی اکل استعمال کرتے ہیں اور یہ جو لوجک اور ریزن کا لفظ ہے انشاءاللہ جب ہماری بی ایس اے کی کلاس شروع ہوگی تو اس میں ہمیں کوٹ پڑھیں گے introduction to logic ہو سکتا ہے اگر میں پڑھاؤں یا کوئی اور پڑھائیں whatever جو بھی وہ پڑھائے گا تو آپ کو پلا چلے گا کہ logic کیا ہے اور ریزن کی ٹھیک ہے تو ابھی اس ٹاپک کو مختصری سمجھنے کوش کریں تاکہ آپ کو کوئی problem نہ ہوں reasons that do not bring any change is called static rationality ایسے reasons جس کی وجہ سے کوئی خاتر خات تبتیوی نہ آئے change نہ آئے معاملات میں society میں culture میں تو ایسے reasons کو ہم کہتے ہیں static rationality یعنی آپ نے کوئی کسی بات کا کوئی reason case کیا اور اس reason کی جواب میں کوئی اور reason نہیں آیا کوئی اور بات نہیں آئی تو اس کے نتیجے میں آپ کبھی کینج نہیں رہا سکتے ہیں چینج ہمیشہ اُس پر آتا ہے جواب کوئی بات کہیں اس بات سے کوئی اختلاف کریں پھر اس بات سے اختلاف کرنے کے بعد کوئی اور کیسا آپ کی بات کو کمبائن کریں آپ کی جو reasons ہیں اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز سام سے آجائے ایستیتی کا مطلب ہوتا ہے رکی رکاوٹ ایستیتی ریشنالیٹی وہ ہوتی ہے جسے کوئی چیز نہیں آئے جس کم تبدیل آئے ایستیتی ریشنالیٹی اس میل کہ جس ریشن ریشن اور لوجک اور ریمین فکس پھر ایستی 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 کا مطلب یہ ہے جب لوگ اس بات تیار نہ ہو اور accept کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور لوجک کو کوئی شخص آپ کو کسی بات کی لوجک سمجھا رہا ہے اور آپ ہی کہیں کہ میں تو وہی کروں ہوں جو مجھے کسی نے بتایا ہے اس سمپل مسئل ہے کہ کوئی آپ کو کہہ چاہیے تیار دیار 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 لوجک ہے اس کو accept کرنے تیار لی ہو کسی بھی چنی چند ہے یہ ہوگا ہی سٹیٹک اب ہم بات کریں ڈیالیکٹک مجھے جس میں اس نے بات کی 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 اور پلاس میں نے بہت سے مثال اگر وہ لیکچر آپ کو یاد ہے تو یہ پرابلم آپ کی روح بجائے گی کسی ٹاپک کے اندر دیالیکٹک ریشنالیٹی ہم کہتے ہیں اس ریشنالیٹی کو جس کے اندر ہمیشہ جو learning process موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کی یاد آیا آپ کو گوڑ یس سیر یاد گوڑ ٹھیک تو ڈیالیکٹک ریشنالیٹی بلکل ایسی یہ جس کے اندر خیسیز ہوتا ہے انٹی خیسیز ہوتا ہے اور سنتیز ہوتا ہے سنتیز دوبارہ خیسیز بن جاتا ہے پھر اس خیسیز آتا ہے یعنی ایک بات آپ نے کہی پھر دوسرے نے آپ کی بات کو نگیٹ کیا کہ تیسرے نے دونوں باتوں کو ملاکہ ایک نئی بات کی تھی پھر چوتے نے اس نئی بات کو ایز ایز نیو لیا اور پھر اپنی بات ایٹ کر دی اور یوں وہ process of لننگ جو کبھی رکھتا نہیں ہے یعنی آپ کو لائی بیری کی مثال دیتی یعنی آپ کو society کی مثال دیتی اور وہ مثال یں لگتی ہیں آپ دین میں تو آئی ہوپ کہ کوئی پروگلم نہیں چاہیے دیالیکٹی ریشنیلیٹی unfold the truth through the process of ڈیالیکٹک جو ڈیالیکٹک ریشنیلیٹی ہے یا ڈیالیکٹک عقل کا process ہے اس میں کیا کرتے ہیں جو truth ہے اس کو unfold کرتے ہیں through the process of ڈیالیکٹک یعنی سچائی کو ہم سچائی کی تہ تک جاتے سچائی کی خوش لگاتے سچائی کی خوش آپ لگاتے ہیں اور سچائی کو unfold کرتے ہیں اس کو unfold کر کے آگے اس کو discuss کرتے ہیں اس کو جانتے ہیں تو unfold کرنے کے لیے آپ کو جب process چاہیے وہ process کیا ہے the process of ڈیالیکٹک چیتے ہیں موسیقی 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 دباہ دیکھنے گی جی سر فیڈم ہم نے ابھی کم دیکھا ہے ریشنالیٹی ابھی ہم نے دیکھا ہے کیوں گا ہے ٹھیک ہے اور فیڈم ہم انہوں نے نہیں کر چکے اگر آپ پاس یہ دونکھیں موجود ہو سر ہم انہوں کا ٹاپک ہے فریڈم ہم انہوں نے تو نہیں کیا اس کو کھول کے پڑھئے گا دیکھئے گا ہم انہوں نے ہم انہوں نے ایک ہی چیز ہے کیونکہ ساری بات فریڈم کے حوال سے ہی ہوئی ہے شکریہ اوکے سر اور ایجے ہمیں کمپٹی کرنے اور یہ کمپٹی کرنے جب آپ اپنے پانر ایک انٹر اگرام سے فارغ ہو جائیں گے اس کے فارغ ہوتے ہی آپ مجھے بتائیں گے دینٹرین مہینیزہ کلاس تو جا کلاس ہوگی ہماری ان آفیشن ہوگی ٹھیک ہے اس میں آپ مجھے کوئی ٹائم بتائیں گے تو ہم انہوں کو دو تیم دل کے اندر انٹر اگرام کو کمپٹی کریں ٹھیک ہے جی سر تو ابھی آپ فوکس کریں اپنی اگرانیشن پر اور اپنے میٹرم کے اوپر میں آپ کو بتا رہتا ہوں میٹرم کے جو ٹاپک سے آپ کی تلید یہ کیا کیا ہیں آپ سب تیار ہیں کافی پینسل لے کے یا یہ ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں دباسیت باتا دے جائے گا آپ کو جی سر بولا جی سب سے پہلے یہ دو ٹاپک ہیں ایک کارٹیزین میڈیٹیشن اور دیسپشن یعنی یہ لکھ لیں ٹاپک نمبر 11 کورس آر ٹائنڈ سے بات کر رہا ہوں اور ٹاپک نمبر 12 دورlamation ہو گا حاکت کے گرد ڈی سر پھر ڈیسر پھر ٹپک نمبر 13.2 اور 13.3 ڈیسر پھر ٹھائیں پھائیں ڈیسر 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 آگیا then we talk about Hegel Marks and Can't یہ تین ٹھیک ہے جی تو Hegel Karl Marx and Can't یہ تین ہو آئیں گے آپ پہ exam کے اندر اور اس کے علاوہ جو ٹاپک میں آپ کو بتائیں یہ آئیں گے آپ کائنٹی مجھے بھی واتسپ کر دیں کہ سر آپ نے یہ ٹاپک کیے ہیں تاکہ پیپل بناتے مجھے یاد رہے جی سر ٹھیک ہے میں بھی کر دیتے ہوں ٹھیک ہے جی تو تینکیو بیری مچ تو اب ہمنا اور اس طرح آپ کا یہ کام ہوگا جیسی آپ کا انٹرنل فائنل ایزائم ختم ہو جیسی آپ میرے پیچھے پر یہایں کہ سر آپ کو کچھ ٹاپک کمپلیٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے جی سر جو بھی بلکل بلکل صرف ٹھیک ہے جی تو گود لگت leuk تو یوں انشاءاللہ آپ سو ملخدو کی کمپس کے اندر اور آپ کا پیپر actually ہوگا شکریہ موسیقی 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 موسیقی